دوستو اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ آپ سب کے ریسے ہوں گے تو ایڈوکیشن کی سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پشامدید کہتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ سیشن میں ہم فلسفی آف ایڈوکیشن کے بارے میں جانیں گے یعنی فلسفہ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے تو آج کا ہمارا سیشن چلو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ساتھ میں ایمپیل آئیکن کو بھی کلک کر لیے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں یا جو سیشن ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے ناکیمتی کمنٹ سے میں ضرور آگاہ رکھیں اور اس چینل کو لائک بھی کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم فلسفہ تعلیم کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے تو سب سے پہلے ہم جو ورڈ فلسفی ہے اس کی میننگ دیکھ لیتے ہیں تو فلسفی جو ہے یہ دو یونانی زبان کی الفاظ ہیں ایک ہے فلو اور دوسرا ہے سوفوز تو یعنی جو فلو ہے اس کی معنی ہے پیار اور سوفوز جو ہے اس کی معنی ہے دانشمندی یا عقل تو فلسفی کا مطلب یعنی اس طرح سے ہے کہ اکل سے پیار یا اس کو جو ہے وہ love of wisdom کی بجائے جو ہے وہ truth for wisdom بھی کہا جاتا ہے یا truth of wisdom بھی کہا جاتا ہے تو یہ بیران دونوں میں ٹھیک ہے تو یہ دو یونانی الفاظ یعنی فیلو معنی پیار اور سوفوز سے بنا ہے جس کا مطلب دانشمندی ہے یا عقل ہے یا جسے ہم شعور کہتے ہیں تو علم حقیقت اور وجود کی بنا دی نویت کا متعلیہ جو ہے وہ اس سے یعنی philosophy of education میں آ جاتا ہے یا philosophy میں آ جاتا ہے خاص طور پر جب ایک یعنی علمی جو ہے وہ نظم و ذب کے طور پر اگر اسے ہم سمجھیں تو یہ ایک وسیع معنی میں یعنی فلسفہ ایک ایسی سرگرمی ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ اپنے بارے میں بنیادی سچائیوں یعنی جس طرح سے وہ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا اور ایک دوسرے سے ان کے جو تعلقات ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فلسفے کے ذریعے تو یہ بنیادی جو ہے وہ philosophy word جو ہے اس کی meaning ہے اور ساس میں اس کی جو understanding ہے broader sense میں تو یہ بنتی ہے اس کے بارے میں ہم اب اور بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس کی detail ہے تو تعلیم کا جو فلسفہ ہے اس کے اگر ہم تعلیمی اہداف دیکھیں یعنی جو goals ہیں یا جو اس کے aims اور objectives آپ کہہ لیں تو اس کے اہداف میں یعنی اس کے فارم مختلف اور طریقے اور جو اس کی جو معنی ہے اس کی جانچ پر تعلیے کرتا ہے اور یہ اس لائن یعنی جو اسطلاح ہے philosophy of education کی ان موضوعات کے یعنی بنیادی فلسفیانہ تجزیہ اور خاص طور پر جو teaching methods ہیں تجزی جو مختلف طریقے ہیں ان کی وضاحت یا جو تجزیہ ہے تونوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال یہ ہوتی ہے philosophy of education اور اس پیشے سے یعنی جو teaching ہے یعنی جو philosophy related to education ہے اس سے یعنی وسیق تر جو ہے فلسفیانہ یا سماجی ثقافتی جو سیاق و سباق ہیں یہ یعنی اس سے یعنی کس طرح کا تعلق شامل ہے تو یہ اس پر بھی جو ہے وہ گور و فکر جو ہے یہ اس میں شامل ہے یعنی فلسفی کے ذریعے ہم اس طرح کی چیموں پر ایک گور و فکر کرتے ہیں کہ سماجی جو یعنی جو ثقافتی جو اس کے یعنی جو reasons ہیں جو ایک قسم کے سیاق و سباق جسے ہم کہتے ہیں تو یہ ان سے یعنی جڑا ہوا ہے اور اسی طرح سے تعلیم کا فلسفہ جو ہے وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے اور اس کا جو یعنی اطلاق ہے جو اس کی implementation ہے وہ یعنی فلسفہ ہے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھ لیں کہ جو تعلیم کے یعنی جو ایک یعنی فلسفی ہیں تو وہ یعنی اس بات کا متعلق کرتے ہیں کہ ان کی پرورش اور اسی طرح سے جو ان کی یعنی تعلیم کی جو ایک تشکیل ہے اور ساتھ میں جو ان کے اقدار ہیں اور اسی طرح سے جو ان کے میارات کی جو پرورش ہے اور اسی طرح سے تعلیمی طریقوں کے ذریعے انشافات جو کیے گئے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے تعلیمی نظم و ضبط کی حصیت سے تعلیم کی حدود اور ساتھ میں ایک جواز اور اسی طرح سے اور عمل کے مابین جو تعلق ہے تو یہ ان سے جڑا ہوا ہے اسی طرح سے یونیورسٹیوں میں جو فلسفہ ہے یہ یعنی تعلیم جو فلسفہ کی فلسفی of education means یہ عام طور پر جو مختلف جو میک میں ہوتے ہیں اگنائیزیشن یا جو کالج پر ایڈوکیشن ہوتی ہیں یعنی تعلیم کے کالجوں کا حصہ بنتا ہے سلیبس کا یا وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ کی طور پر اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریالیزم کے یہ ایک برانچ ہے فلسفی کی مختلف برانچز ہیں آگے ہم سب برانچز کو تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ریالیزم کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے جو کہ ایک برانچ ہے فلسفی of education کی تو اس میں جو ہے وہ ارسٹو یعنی ارسٹوٹل جو ہے تو اس نے جو ہے وہ اپنے مضمون جو نے لکھا تھا ان ایڈوکیشن اس کے ذریعے سے یا اس کے وسیلے سے سکھائے گئے مضامین کے جو نظریاتی اور جو حملی پہلو ہیں ان میں توازن پیدا کرنے پر بہت انہوں نے زور دیا یعنی ارسٹوٹل نے اور اسی طرح سے جن مضامین کا وہ یعنی واضح طور پر ذکر کرتا ہے اس میں اہم بات ایک یہ ہے کہ اس میں پڑھنا ساتھ میں جو تحریری اور جو ایک قسم کی ریاضی شامل ہے تو یہ بنیادی وہ چیزیں تھیں جس پہ ایرسٹوٹل نے زور دیا اور اسی طرح سے موسیقی اور جسمانی تعلیم عدب اور تاریخ اور علوم کی ایک وسیعی رینج جو ہے یعنی انہوں نے کھیل کی اہمیت کا بھی ذکر کیا اپنے اس مضمون میں جو انہوں نے لکھا آن ایڈوکیشن جسے انہوں کہتے ہیں اور اسی طرح سے ارسٹو کے لیے تعلیم کا ایک بنیادی مشن جو ہے وہ شاید اس کا سب سے اہم جو ایک اتتحاب وہ یہ تھا کہ اچھے اور نیک شہری جو ہیں وہ پیدا ہونا تعلیم کے ذریعے اور جنہوں نے بنیے نو انسان کو یعنی حکمرانی کے فن پر دھیان دیا ہے اور اسی طرح سے وہ اس بات پر یعنی قائل ہو چکے ہیں کہ جو سلطنتوں کی تقدیر کا دار و مدار ہے وہ انہی نوجوانوں کی تعلیم پر منصر ہے یا انصار کرتا ہے تو اسی طرح سے جو ریالیزم ہے یعنی جو حقیقت کے نظریے کہ جو اسکول آف تھارٹ ہے یا جو اس کے دوسرے اسکولرز ہیں ان میں جو بڑے اہم ہیں ان میں مسلم ایک جو ہیں وہ ایڈوکیشنسٹ جسے آپ سائنٹس کے طور پر بھی جانتے ہیں ابن اسینہ تو یہ کیونکہ اس زمانے میں انہوں نے کافی کام کیا ایڈوکیشن پر اور جو مکتب کا کانسپٹ ہے وہ ابن اسینہ سے کافی جڑا ہوا ہے اسی طرح سے ابن تفیل ہے مسلم سائنٹسٹ اور اسی طرح سے مانٹائگن ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ جان لوک ہیں اور اسی طرح سے جین جیکس روسو جو ہیں یہ ریالیزم کے بڑے حامی ہیں یا جو ریالیزم سکول آف تھارٹ یا برانچہ فلسفی ہے تو اس سے یہ کافی جڑے ہوئے ہیں یا ان کے کام جو ہیں وہ ریالیزم کو جو ہے جو فلسفی ایڈوکیشن کی برانچ ہے اس کو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی دوسری جو برانچ ہے وہ ہے پریگمیٹیزم یہ فلسفی کی برانچ ہے فلسفی ایڈوکیشن کی اور اس میں عام طور پر جو جان ڈوی ہے اس کا جو ہے اس پہ کافی زیادہ اثر سوق ہے تو ڈوی جو ہے وہ یعنی ڈیموکریسی ایڈ ایڈوکیشن میں جو ہے یعنی یہ فلسفہ تعلیم کا تعریف ہے جس میں ڈوی نے بیان کیا کہ تعلیم اپنے وسیع ترمانوں میں زندگی کے معاشرتی تسلسل کا ایک ذریعہ ہے اور ہر تعلیم کی پیدائش اور موت کے بنیادی جو ناغذیر حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے معاشرتی گروپ میں شامل جو ہے یعنی ہلکہ ارکان جو ہیں یہ ان سے لیٹڈ ہے تو لہذا تعلیم ایک ضرورت ہے کیونکہ ایک گروپ کی جو ہے وہ زندگی جاری ہے اور ہم یعنی سوسائیٹی میں ہیں یا ایک کمیونٹی ہے تو وہاں پہ وہ اس کو جو ہے وہ گروپ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ڈوی جو ہے اس نے تعلیمی یعنی ترقیم وہ پسندی کا وہ حامی تھا اور تعلیم کی اصلاح کے لیے ایک لا محدود مہم جو ہے وہ انہوں نے چلائی اور اس طرف اشارہ کیا کہ جدید روایتی تعلیم کے بارے میں جو ہے وہ عمرانہ یا سخت یا پہلے سے تیشدہ جو ہے وہ علم کے بارے میں علم کی فرامی میں بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فکر تھا اور اسی طرح سے وہ طلبہ کی حقیقی تجربات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا یہ ڈی وی کے مطابق تو لہذا وہ نے جو ہے یہ کہا کہ عملیت پسندی کے جو ہیں وہ سکول جو ہیں وہ ان کے یعنی اس پہ کافی زیادہ جو ڈی وی کی یعنی کانسپٹ ہے تو یہ عملیت پسندی کی یعنی ارد گھونتی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ learning by doing جو ہے یعنی یہ ایک ایسا تھا کہ جس میں ہم modern day میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو teaching techniques ہیں یا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ teacher centered نہ ہو اور بلکہ وہ جو ہے وہ student centered ہو یا activity based جو ہم کہتے ہیں تو یہ concept جو ہے وہ ڈیوی کا ہے اسی طرح سے یہ جو pragmatism کی جو برانچ ہے philosophies میں جو دوسرے scholars ہیں جنہوں نے کام کیا تو ان میں William James جو ہیں ان کا ایک نام ہے اور ساتھ میں William Heard Kilpatrick ہیں اور اسی طرح سے نیل نوڈنگز ہیں اور اسی طرح سے Richard Rotty ہیں جنہوں نے اس بھی کام کیا اس کے علاوہ ایک اور برانچ ہے philosophy of education کی جو existentialism ہے اور یہ existentialism جو ہے اس کا یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی وجودیت یا وجودیت پسندی تو وجودیت پسند جو ہے وہ دنیا کو کسی ذاتی حیثیت سے یعنی وہ دیکھتے ہیں جہاں نیکی سچائی اور حقیقت انفرادی طور پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے individual level پر اور حقیقت کی ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کا انتخاف جو ہے وہ موضوعی یعنی طور پر کیا گیا ہے اور اچھائی آزادی کا معاملہ ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ وجودی کلاس جو ہے کلاس روم میں جو ہوتے ہیں جو کلاس میٹس سے ہیں تو ان کا موضوع جو ہے وہ ذاتی انتخاف کا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسازہ جو ہیں وہ یعنی ایک فرد کو معاشرتی تناظر میں یعنی ایک ہستی یہ حیثیت سے دیکھتے ہیں یعنی ایک خیالات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا اسی طرح سے کردار کی ترقی فیصلوں کی انفرادی ذمہن داری پر یعنی زور دیتی ہے اور حقیقی جو جوابات ہیں فرد کے اندر سے آتے ہیں اور اسی طرح سے جو بیرونی آتھارٹی ہے وہاں سے وہ نہیں آتے اور اسی طرح سے یعنی ایک قسم کی مستند فکر کے ذریعے جو ہے وہ زندگی کی جانچ پڑتال میں طلبہ کو حقیقی سیکھنے کے تجربات جو ہیں وہ ان میں شامل ہوتے ہیں تو وجودیت پسند طلبہ جو ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی جو ہے وہ وہ بیسیکلی یہ قسم کے مخالف ہیں کیونکہ اشیاء کو جو ہے وہ یعنی چیزیں ہیں انہیں نام بنا یعنی میجر کرنا یا انہیں ٹریک کرنا یا انہیں میاری بنانا ہے تو اس یعنی سکول آف تارٹ سے یا جو ڈرانچ آف فلوسوفی ہے جسے ہم ایکزسٹنچلزم کہتے ہیں تو ان میں جو چند مشہور اسکالرز ہیں ان میں پولو فراری ہیں آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا ہم نے اس کیوں پر ایک الڈیسیشن بھی کیا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ لیں بالکل صورت جو اس کی پیڑا گا جی آپ کو پریسٹ ہے یعنی مظلوموں کا نساب اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے پرابلم پوزنگ کانسپٹ وہ کہہ رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہیں وہ دوسرے ہیں مارٹن ہیڈگر اسی طرح سے ہنس جاج ریڈمبر ہیں اور اسی طرح سے جو ہیں وہ جین فرانسوائس جو ہیں وہ لیٹارڈ ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ان پہ کافی اس سکول آف تارٹ سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسنچلزم جو ہے یہ ایک برانچ ہے فلاسفی اف ایڈیوکیشن کی اور اس میں جو ہے جس کو ہم یعنی تعلیمی لوازم کہتے ہیں تو یعنی ایک اسنچل اس چیز کو کا جو لازمی ہے تو یعنی لوازم جو ہے وہ لازمی کا جمع ہے تو تعلیمی لوازم جو ہے یہ ایک تعلیمی فلسفہ ہے جس کے ماننے والوں کو یقین ہے کہ بچوں کو رغایتی یا بنیادی جو ہے وہ مضامین میں وہ سیکھنے چاہیے اور ان کو پوری طرح اور سکتی سے جو ہے وہ سیکھنے چاہیے اور اسی طرح سے یہ اس نظریے پر مبنی ہے کہ یعنی یہاں ضروری جو لوازمات ہیں اور جو یعنی مردوں کو تعلیمی آفتہ ہونے کے لیے معلوم ہونے چاہیے اور ان سے یعنی توقع کی جاتی ہے کہ وہ پڑھنے ہیں اور ساتھ میں تحریری اور اسی طرح سے ریاضی سائنس اسی طرح سے جیغرافی اور ٹیکنالوجی جو ہیں ان کے یعنی عملی شوقوں کو سیکھیں اور اس طرح یعنی اس تحریک میں استاد کی طرف سے کلاس روم میں جو ہے وہ آتھارٹی کی حیثیت سے جو ادا کردہ ایک کردار ہے یعنی ٹیچر سینٹرڈ میتھرڈ جو ہے اس پہ زور دیا گیا ہے جس میں مواد پر اپور حاصل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے نوے یعنی ٹیچر جو ہے اس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ سبجکٹ نالج جو ہے اس پہ ایک گرپ ہونی چاہیے تو یہ اس طرح کی بات ہے تو ایک لازمی پروگرام عام طول پر کم پیچیتا مہارت سے لے کر زیادہ پیچیتا جو ہے وہ بچوں کو آہستہ آہستہ یہ سکھاتا ہے اور بنیادی باتوں کی طرف جو ہے واپس جانے کی تحریک ہے یعنی اس کی جو ایک قسم کی ضروریت ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ ایک واضح مصال ہے اس کے علاوہ ایک اور برانچ ہے فلسوفی کی جس کو ہم کہتے ہیں پیرینیلزم اور یہ جو یعنی پیرینیلزم جو ہے یہ یعنی جو بارانی ماہر ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پیرینیلسٹ تو یعنی بارانی ماہروں کا خیال ہے کہ کسی کو یعنی وہ چیزیں یعنی سکھانی چاہیے جو کہ یعنی ہر جگہ کے یعنی سب لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہوں اور اسی طرح سے ان کا ماننا ہے کہ اہم ترین جو بنوانات ہیں ان سے یعنی انسان کی نشو نمہ ہوتی ہے کیونکہ جو حقیقت کی تفصیلات ہیں تو یہ ان تفصیلات میں مسلسل تبدیل ہی آتی ہے لہٰذا یہ سب سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے لہذا کسی کو اصولوں کی تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے حقائق کو جو ہے وہ نہیں اور نظر یعنی اس پہ زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا چاہیے جو ان کی ایک سکول آف تھارٹ ہے اور وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے انسان ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بات میں یعنی ورکر ہیں کام کرنے والے تو اس لیے کسی کو انسانوں کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے نہ کہ مشینے یا جو ٹیکنیکل جو تعلیم ہیں اس سے اس سے روشناس کروایا جائے اور اس طرح سے چونکہ لوگ پہلے جو ہیں وہ یعنی انسان ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کام کرنے والے ہیں تو اگر بلکل بھی نہیں ہیں تو کسی کو پہلے آزاد کیا عنوانات کی تعلیم جو ہے وہ یعنی دی جانی چاہیے نہ کہ پیشہ ورانا جو ہے وہ عنوانات یعنی مقتصرین یہ ہے کہ پہلے انسان کو یہ سمجھا جائے کہ انسان کیا ہے انسانیت کیا ہے اور پھر بعد میں جو ہے اس کے بعد اس سے جو ہے وہ کہ اس سے جو مختلف کام کرنے ہیں یا جو مختلف قسم کے پروفیشنز ہیں یا جو ہیومن ایز ورکر ہے پھر وہ چیزیں پڑھانی چاہیے اور اس کی جو توجہ ہے وہ بنیادی طور پر پیشہ ورانا ترپیت کے بجائے یا حقائق کے بجائے استدلال اور حکمت کی تعلیم پر جو ہے وہ ہونی چاہیے یہ جو ہے پیرنیلزم ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور برانچ ہے جسے ہم کہتے ہیں پروگریسیوزم یہ بھی فلوسوفی کی ایک برانچ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم و ترقی پسندی تو یہ تعلیم و ترقی پسندی جو ہے ایک عقیدہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ تعلیم جو ہے یعنی ان اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے کہ انسانی معاشرتی انسان جو ہے وہ ایک قسم کا یعنی سوشل اینمل ہے یعنی معاشرتی جانور ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ حقیقی زندگی کی سرگرمیوں میں بہترین سیکھتے ہیں یعنی یہ ایک قسم کی جو دیوی کی فلوسوفی ہے جس میں انٹریکشن ہے کولیبریشن ہے کمیونیگیشن ہے تو ترقی پسند جو ہے ہم جو یعنی سکول آف تھارٹ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر تعلیم نظریہ کے نیحامیوں کی طرح سیکھنے کے اس طرح سے نظریات پر انثار کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں جب وہ سیکھتے ہیں تو وہ یعنی ایک سائنسی نظریات ان پر زیادہ یہ انثار کرتے ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لاننگ ترو سینسز یا سینسری لاننگ جو ہے جس میں ہم اپنے جو ہمارے پانچ بنیادی سینسز ہیں وہ ہم اس سے پرسید کرتے ہیں اور اس سے انڈرسینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے زیادہ ترقی پسند جو ہے سازہ ان کا خیال ہے کہ بچے یعنی یہ جان پوچھتے ہیں یا اپنے آپ کو اس طرح یعنی اس طرح سے وہ اس تناظر میں لے کے آتے ہیں سیکھنے کے دوران کے جیسے وہ کچھ سائنسزان ہو اور یعنی ڈیوی کی جو انکوائری کا نمونہ ہے تو یہ ان کے نام سے مشہور جو سیکھنے کے مارڈل ہیں اس طرح کے عمل کے بعد اور پھر وہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں وہ سیکھتے ہیں یعنی جو پیٹن آف انکوائری ہے اس میں یہ ہے کہ انہیں پتا چلے کہ وہ مسئلے سے آگاہ ہو جائیں اور وہ اس کے بعد پھر مسئلے کی وضاحت کریں اور پھر اس کے حل کے لیے جو ہے وہ مفروض ہے جو ہے وہ تجویز کریں اور اسی طرح سے جو ہے وہ کسی کے گزرستات جو تجربے ہیں ان سے وہ فرضی تصورات کے نتائج کا اندازہ کریں اور اسی طرح سے جو پانچمہ ہے اس میں جلد از جلد حل کرنے کی جو ہے وہ جانچ پرتال کی جو اہمیت ہے وہ ان پر ہو اور اسی طرح سے اس ویل کے بڑے مفقرین جو ہیں ان میں جانڈیوی ہے جو یعنی اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ تیوری آف پروگریسزم اسی طرح سے دین پیاجے ہیں اور اسی طرح سے جیروم جو برنر ہیں وہ اس یعنی سکول آف تارٹ کے جو بڑے عامی ہیں اس کے بعد ہے اپسٹیمالوجی یہ بھی فلسوفی ایڈیوکیشن کی جو ہے وہ بڑی اہم برانچ ہے اور اس کو جو ہے وہ علم کلام فلسفہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ یعنی علم کلام فلسفہ کی جو ہے وہ برانچیاں یا جو شاک ہے جو یعنی علم سے وابستہ ہے ماہرین میں علمیات یعنی سائنس کی نویت اسی طرح سے علمیات کا جواز اور اسی طرح سے اعتقاد کی جو ہے وہ اقلیت اور اسی طرح سے مختلف جو ہیں وہ متعلق امور کا متعلق کرتے ہیں جو اس فیل سے یعنی جو اپسٹیمالوجیسٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اخلاقیات اور اسی طرح سے منطق اور اسی طرح سے پھر مابد التبعیات کے ساتھ فلسفے کی چار اہم شاکوں میں سے ایک علم جو مرضیات ہے اس کو یہ اس میں سمجھے جاتا ہے تو ماہرین علمیات میں ہونے والی جو جو بحث و باعثیں ہیں عام تو پرچار گنیادی یعنی جو ہے وہ یہ جو ایک قسم کے جو کارنرز ہیں ان سے جڑے ہیں یا ان کے حد یہ گھونگتے ہیں تو ان میں جو یہ جو بحث کی جو ایک ایک قسم کی جو ہے وہ پہلی ایک کارنر ہے اس میں یہ ہے کہ علم کی نویت کا فلسفی و نتذیعہ اور علم کو تشکیل دینے کے لیے ایک عقیدے کے لیے درکار شاید جیسے حق اور جواز اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کے جائز ذرائع اور جائز اعتقاد جیسے تاثر وجہ یاداشت اور اسی طرح سے گواہی اور اسی طرح سے جو ہے وہ علم کے جوہر یا جواز یا عقیدے کی تشکیل بشموع یہ کہ تمام جواز یا جو عقید ہیں ان کو یعنی جوازی بنیادوں سے حاصل کیا جانا چاہیے کیا یہ کہ جواز جو ہے اس کو اعتقادات کے یعنی صرف ایک مربوض یا مجموعے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو فلسفیانہ شکوک و شبات ہیں جو یعنی علم کے امکانات اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس پر سوال اٹھاتے ہیں جیسے شکوک و شبات ہمارے یعنی عام علم کے دعوے کے لئے خطرہ ہے اور اسی طرح سے جو کیاشکی ہے یعنی ایک قسم کے جو یعنی جسے ہم کہتے ہیں skeptical arguments تو ان دلیلوں کی جو ہے وہ تردی ممکن ہے یا نہیں تو یہ جو برانچ ہے epistemology وہ ان کے ایرد گھومتی ہے تو اس میں epistemologist جو ہیں یہ آپ انہوے کہیں کہ جو sociology ہے یعنی society کی جو ایک social science کا جو concept ہے understanding ہے تو یہ اس کی جو philosophical thought ہے اس کے گھومتی ہے تو یہ ہمارا آج کا session جس میں ہم نے جو philosophy of education ہے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا اور آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں کافی جیدہ آسانی ہوگی تو یہاں پہ یہ session ہمارا end ہوتا ہے آپ سے اجازت لینے کا وقت جو ہے وہ آگیا تو آپ سے کسی دوسرے session میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت جیدہ خیال وگیے گا so till then it's good bad and have a nice time